دربلائی 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 ہے ظاہر ہے کہ جو میدان ملک کے کام کرتا ہے اسی کو ان تمام مشکلات کا سامنا کرنا پر کرتا ہے اور جو جتنا زیادہ کام کرتا ہے اس کو اتنا ہی زیادہ مشکلات کا سامنا توہمتوں کا سامنا ارزامات کا سامنا کیونکہ میرا مشکلی ہے کہ میں تاریخ کا تاریخ ہوں تو تھوڑا سا کلوی میں نے اس کیا تھا اور آج ذرا دوسری اندار میں آپ سے دو چار راتیں کرنا چاہتا ہوں یہ اتنا ہے فیفت کالب جس کو کہتے ہیں پاچھا ستون منافقین کا اس کو کہتے ہیں فیفت کالب سیاسی اسطلاح میں لیکن یہ ہمیشہ سے موجود رہا ہے اور آج کو تو سوشل میڈیا کہ شیطانی سلسلہ جاگی ہے نا صبح ہوئی وہ شیطان ایک پھوٹڑ چھوڑتے ہیں شام تک وہ معلوم بار ایک اچھے وجہ انسان کی شخصیت کا کام اتار دیا کام خراب کر دے اس کو بھی جانی گے کریکٹر سے سنیشن جسے کہتے ہیں ختم کرنی ہے اس کو جب کسی کو عصد دیتی تو قیامت تک کیلئے دیتی ہے اور کسی کو زلط بھی دیتی ہے تو یزید اور فیرون اور نمروک کی طرح قیامت تک کی دیتی ہے تو یہ جو مناختی نے جبنان رکھے دھبرائے مت یہ خود بھی جانتے ہیں کہ یہ کتنی شیطانی چالے چلتے ہیں یہ خود بھی جانتے ہیں کہ یہ کتنے مگروح کام کرتے ہیں یہ خود بھی جانتے ہیں کہ یہ جھوٹے ہیں یہ خود بھی جانتے ہیں کہ ان کا کوئی کریکٹ کر نہیں ہے میں اللہ کے لیے نکلا ہوں میں اپنی قوم کے لیے نکلا ہوں میں اپنے مذہب و ملت کے لئے لکھ رہا ہوں ان لوگوں سے مجھے کیسا کھبرانا جن کی نیتیں سالی ہوتی ہیں اللہ ان سے نیک کام لیا کر جناب زکریہ توحمت لگائی کیوں کیونکہ جناب زکریہ ان کے مقاسد کی حال میں رکاوٹ تھے سب یہ بات کو رکاوٹ تھے تو ان کے اپنے ماں بھی دن کے عمدنی کے ذریعے وہ جیسے آج ہوتا ہے یہ دبات کسی کے مقاسد کے حال میں رکاوٹ بنیں گے تو کیا کچھ نہیں کرے گا وہ جاہلوں کا رشکر اپنے ساتھ تیار کرے گا اور یہ جاہلوں کا رشکر ٹوٹ پڑا دنا بے زکریہ پہ گھر جلا دیا گھر سے نکلے ادھا کا اپنے جان بچانے کے لئے نکلے نکلے درخت کے تنے میں بنانی پیغمبر اس کی بات کوئی نہیں سنڈا سچا ہے کوئی نہیں سنڈا ماسلوم ہے کوئی نہیں سنڈا ساری زندگی اللہ کے گھر کی خدمت کی کوئی نہیں سنڈا لوگوں کی خدمت کی کوئی نہیں سنڈا جتیموں کی بیواؤں کی سرپرستی کی کوئی نہیں سنڈا ایک ایک کی داد رسے کی کوئی نہیں سنڈا بس یہ دیکھتے ہیں کہ تحمد لگے بس یہ بات کوئی قدر ہو گیا اب اس کو مارنا ہے اب اس کو قدر کرنا ہے سب خاتمہ شیطان نے رہنمائی کی ان بدبختوں کی گھٹ اس تنے میں درخت کے تنے میں چھپے آرے سے اندھا کے نبی کو چیر دیا گیا تو بداہد کیا ملا اب بتائیے مجھے کیا ملا اتنی ذہمت کی ساری زندگی لوگوں کی خدمت کی لوگوں کی ہدایت کی ملا تو کچھ نہیں تو لوگ تو یہی کہے گی کیا پائدہ ہوا چھے دن سردی میں بیٹھے یہ کیا وہ کیا کیا ملا کچھ بھی نہیں ملا ذنہ دن بھاری کو دھرنہ پہ بیٹھے فرنہ پہ دھرنہ پہ بیٹھے فرنہ پہ دھر کیا ملا ابھی بتاتا ہوں کیا ملا شیطان یہ جواب میرا یہی جواب کافی ہے سب کے لئے اچھا مجھے ایک بات کا جواب تو ابھی بینے ایک مثال دی کیا ملا حضرت کریہ کو سوائے ٹکڑے ہونے کے کوئی فالور نہیں تھا ان کو بچانے کے لئے کیا ملا کیا ملا انہوں کو سارے نو سو سال تبلیغ کرنے کے بعد کشتی میں بیٹھ کے جانا پڑا تیس چاریس حاجیبیوں کے ساتھ کیا ملا کیا ملا سالح کو پانچ مومنین کے ساتھ اپنی آبادی چھوڑ کے گھر بدر ہونا پڑا کیا ملا ابراہیم کو آگ میں کبھی پھینکا جا رہا ہے کبھی گھر بدر کیا جا رہا ہے کبھی برد بدر کیا جا رہا ہے کیا ملا اپنی بیوی اور دچھے کو چھوڑ دیا دیاب ہو گیا میدان میں کیا ملا اتنا پتہ نہ رکھا پتہ مومینہ کیا ملا حضور کو وہ تو عمرہ کرنے کے وہ تو زیارت کرنے کے بشارت ہوئی تھی یہی کہتے تھے نا منافقین کہ ہم سے دکا دے کے بشارت ہوئی ہے ہمیں وہاں جانا ہے اور یہ راستے میں رکھے اور ساری شرطیں میں عملی تو اس وقت کیا کہتے تھے منافقین کیا ملا کیا ہوا سب کو لے کر آئے قرآن کہتا ہے اِنَّا فتح نہ لکا فتح مومینہ تمہیں معلوم نہیں کہ فتح مومینہ کیا ملا شہزاد حسن کو میدان میں آئے لشکر لے کر آئے ہزاروں کا صلح کرنی پڑھ دی دو حصوں میں بٹھ گیا لشکر کیا ملا آپس کو لڑائی ہو گئے تنواری چل گئے امام کے عیمے میں حملہ ہو گیا امام تر پہلو زخمی کرنیا گیا امام کے ہیچے میں مصدرہ کھینچ لیا گیا کیا ملا کیا ملا والوں کے لئے جواب دے رہا ہزاروں ساتھ ہی ساتھ چھوڑ کر چلے گئے حسین بختر کے ساتھ کربنا میں لہ گیا سب شہید ہو گئے صرف شہید نہیں ہوئے لاشیں کامال کیے گئے سر کٹھے گئے نیزوں پہ بھلند کیے گئے بازاروں میں پھرائے گئے کیا ملا دنیا کا موسز ترین خاندان کائنات کا موسز ترین خاندان قیدی بنا کر لیا گیا بازاروں میں کیا ملا یہ کیا ملا کا سوال تو پتہ نہیں کانتا چلا جائے گا سنو کیا ملا زکریہ ہو مریم ہو حضور ہو علی ہو فاطمہ ہو چلو فاطمہ کی تقرار کر دوں دفتر الرسول کے بعد لیتی کیا آپ جانتی نہیں تھی کہ حق نہیں ملے گا جانتی تھی آپ کہ حق نہیں ملے گا کیوں گئی مارا گرمار میں کیوں گئی بچوں کو لے گئے اب سنو جو جواب دی رہا جانتی تھی آپ کہ کچھ نہیں ملے یہ اب واپس نہیں نہیں ہے لیکن گئی اور بچوں کو لے کر گئی خاص طور پر دونوں شہزادیوں غزی کریں جناب زینب اور جناب مرک سلام اللہ علیہ ان دونوں کو لے کرتے ہیں نہیں ملا پہلے سے تیتا نہیں ملے کہ پھر کیوں گئی صرف چہرے بدلتے ہیں پھر دار وہ ہی رہتے ہیں تعریف کی یہ وہی لوگ ہیں اس زمانے میں ہوتے جبکہ ان کے زمان میں یہی سوال ہوتا کہ کیا ملا کیوں چلی گئی دروانے میں ملا تو کچھ بھی نہیں یہ یہ ہوتا یہ یاد بھی کرتے ہیں سنا یہ معصوم ہے کون نے انہیں بنیاد رکھے مان جانتی نہیں ملے نہیں لیکن اگر میں نہیں جاؤں گی تو یہ کہیں گے کہ دخترِ رسول نے اپنا آپ مانگیں کب تھا نہیں تھا جب ہی تو نہیں مانگا مانگ لیتے تو ہم دے 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 نہ شہزادی نے قیامت تک کے لیے احتجاج ریکارڈ کرایا کہ معلوم نہیں ہوگے لیکن قیامت تک میں یہ آواز گونجتی رہے گی کہ میں نے اپنے حق کے لیے آواز بلند کی میں نے غاسبوں کے خلاف احتجاج کیا بات ملنے نہ ملنے کی نہیں ہوتی بات ظلم کے خلاف احتجاج ریکارڈ کرانے کی ہوتی ہے نبے کیاو سے 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 سکھائے آپ دخترِ رسول نے ملے نہ ملے آواز اٹھاؤ آواز بلند درو اسی لیے چھوٹی بچیوں کو ساکھ لے کر گئی تھی کہ میری بچیوں تم پر بھی یہ وقت آئے گا سیکھ لو اس لہجے کو اپنے دل اور دماغ میں اتار لو کہ باطل کو لنکھاتے کیسے ہیں کیا بھی نہ سنو اگر تمہاری وہ بیٹی آواز بلند نہ کرتی نبال کتنوں کے ضمیر نہیں چاہتے اس کی آواز خالی نہیں گئی اس کی آواز دلاؤں میں دھوجی اور جواب آیا کہ نہیں آیا اس صدا کا اس بیٹی کی صدا کا جواب آیا پورے پاکستان میں جواب آیا آیا کہ نہیں آیا بات ہوتی احتجاج احتجاج ہے دنیا پر سکھایا کس نے احتجاج اس سے پہلے بغاوتیں ہوتی تھی کربلا سے پہلے کیا ہوتا تھا بغاوت اگر جیل گئے حاکم مل گئے حالے غردار ترادے کے دردن ہوا ایسی ہوتا تھا پڑھ لیتا ہے کربلا انسانیت کو احتجاج کرنا سکھایا یہ جروس یادا کیا ہے یہی تو حسین چاہتا تھا کہ میرے چاہنے والوں میں بغاوت کلے بھی نہ لگے باقی کلے بھی نہ لگے لیکن قیامت تک ساری قوموں کو معلوم ہو جائے کہ ظالموں کے خلاف احتجاج کرنے کا طریقہ کیا ہے یہ جروس اٹھانے سکھائے نہ حسین نے یہ جروس کربلا سے پہلے نہیں تھے اور ہر سال ظالموں کے خلاف احتجاج ہی یہ جروس دنیا کی دوسری قوموں کو سکھاتے ہیں کہہ دیگار کیسے کیا جاتا ہے اے ہماری دل سگا حق کسی کا راستہ حق کسی کا راستہ حق کسی کا راستہ حق کربلا سینہ با سینہ مومنٹ چل رہی تھی ورنہ تو لوگ یہی کہتے ہیں اور کہتے تھے لوگ کیا فائدہ ہوا ہے وہاں ہسے ماں صلی اللہ کہتے تھے کہ کربلا میں معلوم تھا کہ کتنا سا رسکر ہے کیوں لڑے بھئے یہ ہے تاریخ میں چھوارات ہیں گھبرائی منجل سے آفید رہا گئی اب تک چل رہے لیکن حسین جانتا تھی کہ مجھے کیا کرنا ہے اگر میں نے اتنا بڑا پروٹیسٹ نہیں کیا پیامت تک کسی کو صریقہ نہیں آئے گا احتجاز کرنے کیا یہ بتائیے پورے پاکستان کے دھرموں میں کتنی گانیاں جلاتی ہیں آپ نے جلی کوئی لاری کوئی املاک کوئی پھڑتے ہیں کوئی سرکاری دفتر کوئی دھماکہ کوئی گولیاں چلائیں یہ ہے یہ ہے وہ جو کہتے ہیں کہ کیا مل گیا یہ باتا رہا کہ یہ ملا اگر چھے دن نہ بیٹھتے پورا انتریتے سے اس مائنس کبھی 7 تھا کسی دن مائنس 4 تھا کسی دن مائنس 10 تھا نہ بیٹھتے تو پوری دنیا میں لرزہ پیدا نہ ہوتا یہ صرف حسینیوں کا شیوہ ہے خدا کی قسم اس طرقوں میں مائنس 21 تھا مائنس 21 تھا نہیں سوچا ہوں نہیں کہ ٹمپریچر کتنا ہے کیوں حسینیوں کا ٹمپریچر ہمیشہ کربلا کے ساتھ رہتا ہے نبپر 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 خدا کا شکر ہے یہ ماملات تم لوگوں کی ہاتھ میں نہ تھے مرنہ کسی کو کچھ ملتا یا نہ ملتا تمہیں بہت کچھ ملتا جانتا ہوں یہیں پیدا ہوا ہوں اس ملک میں دور رہتا ہوں تو آپ سے کیا ہوا کیا کرداروں کی پہچان نہیں ہے مجھے بے حقوب بنا جاؤ ملتا کھل جاؤ ہم لوگ امام زبانوں کو اپنی پشت پر جانتے ہیں ہم تر آگے چاہتے ہیں اس یقین کے ساتھ چلتے ہیں غلط فہمیوں کو اپنے درمیان میں آنے نہ تو میرے دوستو خبردار نہیں آنے تو غلط ہے کسی تک کریوٹ نہیں ہے کہ میں نے کیا کیا آگا رضا نے کیا کیا فلانے نے کیا کیا فلانا نہیں یہ سارا تیریڈی ہے شہدہ کے خون کا یہ خون تھا جو ہمیں جذبہ دے رہا تھا آپ کو جذبہ دے رہا تھا میدان میں کھڑے رہنے کا یہ خون کی تاثیر تھی کہ موت کا خوف ہمارے دلوں سے نکل چکا تھا کوئی پروانی تھی کیونکہ ہم یہ چانتے ہیں عزت سے جینا عزت سے مرنا کسے کہتے ہیں عزت سے کسی Spirit